اسلام علیکم تمام دوستوں کا اپنے یوٹیوب چینل جابز لارہ میں خوش آمدید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ دوست جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت اور آسانی سے ملتا رہے پاکستان آرمی میں امیدواروں کے لیے بڑی شاندر نوکریوں کی ناؤسمنٹ کی ہے جن میں امیدوار تجربہ رکھتے ہیں تو وہ کوک کی اسامیوں کے لیے پلائی کر سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتائیں گے اس کی ٹوٹل اسامیوں کی تداد کتنی ہے اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت تجربہ اور آپ کی عمبر کتنی ہونی چاہیے اور آپ کو پاکستان میں کہاں تائینات کیا جائے گا پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹر لاجسٹر گیرانڈ ویزن لاہور میں کوک کی اسامییں کھالی ہیں جن میں امیدوار اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو بنیادی بی پی ایس پی سکیل ایک دیا جائے گا ٹوٹل اسامیوں کی تداد ایک ہے جو کہ لوکل کوٹے کی بنیاد پر رکھی جائے گی اس کے لیے آپ کے عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے تلیمی قابلیت برائے سیویلین کی بات کریں تو آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور مطلقہ شعبہ میں دو سالہ تجربہ ہے میڈیکلی طور پر آپ فٹ ہے تو آپ پاکستان آرمی ہیڈکوارٹر لاجسٹک میں کوک کی اسامیوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے مطلقہ ٹریڈ میں کمز کم اٹھارہ سالہ تجربہ ہو میڈیکل کیٹیگری اے میں آپ کو رکھا جائے گا جیگر شرائط اور ضوابط کی بات کریں تو اسامییں مستقل ہوں گی یعنی آپ کو کانٹریکٹ بیس پر نہیں رکھا جائے گا علاقہ ہی صوبائی کوٹے پر وفاقی حکومت کے کوائد و ضوابط کے مطابق عمل کیا جائے گا امیدوار کو میڈیکلی فٹ ہونا چاہیے کامیاب امیدوار کی حتمی تقرری سی ایم ایس سے میڈیکل فٹنس پر مشروط ہوگی آپ نے سی ایم ایس سے میڈیکل کا فٹنس سیٹیفکیٹ بھی بنوانا ہے زیرے دست کی ایک یا تمام درخواستوں کو مسترد کرنے کا مجاز ہوگا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ تی اگست دوہزار تیس کو اس کی امبر تیس سال تک ہونی چاہیے ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے امبر کی حد میں چھوٹ کی گئی نوکری کے حساب سے ہوگی تاہم سیویلین حضرات جو کسی ڈیفینس پیئر ادارے میں نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے امبر کی چھوٹ دس سال تک ہوگی اینو سی فوجی ریٹائرڈ حضرات اپنے اپنے سینٹرز گارڈز ونگ اور سیویلین حضرات اپنے محکمے سے لے کر درخواست کے ساتھ لف کریں گے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کر یہ ہے کہ امیدواران جو ککتی سامی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی درخواستیں بیما مکمل پتہ فون نمبر اور مندرجزہ دستاویزات کی مصدقہ نکول کے ہمراہ آپ نے مبلغ دو سو روپے کا پی آرڈرڈ پوسٹل آرڈرڈ بنام افیسر کمانڈینڈ ہیڈکوارٹر لجسٹک گیارانڈ ویزن لہور کینڈ میں آپ نے مورکہ بائی مئی دوزار تیس تک ارسال کرنا ہے جن کاغذات میں آپ کے پاس ڈومی سیل شناختی کارٹ سیٹیفکیٹ اور تجربے کی کاپی جوابی لفافہ بیما ٹیلی فون نمبر دو دد پاسپورٹ سائز تصویر پولیس ویریفکیشن سیٹیفکیٹ آپ نے ساتھ لگانا ہے درخواستیں جمع کروانے کی آخری طریق بائیس مائی دوزار تیس ہے نامکمل اور مکررہ طریق کے بعد محصول ہونے والی درخواستوں پر گھر نہیں کیا جائے گا امید واران کے ٹیسٹ اور انٹرویو کی جو طریق ہے وہ انتیس مائی دوزار تیس کو ہیڈکوارٹر لجسٹک گیارانڈ ویزن فضل الرحمان روڈ نزد آرے بازار لاہور کینٹ میں ہوں گا یہ تمام ویکنسی ہیں جو ہیں وہ آفیسر کمانڈنگ ہیڈکوارٹر لجسٹک گیارانڈ ویزن لاہور کینٹ کے انڈر کام کریں گی جن کا ٹیلی فون نمبر ہے 0347 5010282 پر رابطہ کر کے آپ مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہ مکمل دریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا کہ امید واران کس طرح پاکستان آرمی میں کوک میس کی اسامیوں کے لئے اپلائی کر سکیں گے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں پرسکا لنک فارورڈ کریں